اور ایک اور بڑی جانکاری نئے طریقے کا اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل جیہاں اسرائیل نے کہا ہمارے پاس پلان ہے آئی ٹی ایف کے بیان سے نئے طریقے کے حملے کے سنکیت ہیں اسرائیل کے پلٹ وار پر ایران میلرٹ ہے ایران کی بھی نظر ہے کیونکہ ایران کو بھی پتا ہے کہ اس کی طرف سے جو ایکشن لیا ہے اس کا ریاکشن اسرائیل کی طرف سے سرور ہو اور آئیے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایران نے کیسے اسرائیل کو دہلایا مسائل اٹیک سے کیسے رات کے اندھیرے میں اسرائیل کے اندر مچ گیا ہر کمپ پوری ڈیٹیل حملوں کی اس وقت یہ رہی آپ کے سامنے دو سو مسائلیں ایران کا سب سے بڑا حملہ یہ مانا جا رہا ہے کیونکہ دو سو سے زیادہ مسائلوں کے ساتھ ایران نے اس حملے کو انجام دیا ہے ایک کروڑ لوگوں کو اسرائیل کے ایک کروڑ لوگوں کو بوم شلٹرز میں چھپنا پڑا بلکل اور دیکھئے سو سے زیادہ ٹھکان نے ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ ہے یہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے سو سے زیادہ ٹھکانوں کو ہم نے ہٹ کیا ہے اٹھارہ سو وار سائرن دہشت میں کٹی اسرائیلیوں کی رات پورے رات وہ ڈر میں رہے کہ یہ حملے کب رکیں گے کیونکہ ایک کے بعد ایک مثالوں کی برسات ہوئی ہے دعویٰ ایران کا یہی ہے کہ نبے پرتیشت ہم نے ٹارگٹ کو سمیر ہٹ کیا ہے یہ دعویٰ ایران کی طرف سے کیا گیا اگر یہ دعویٰ صحیح ہے تو واقعی میں اسرائیل کو بڑا نقصان وہ پہنچا چکے اور اسرائیل کی بڑی ناکامی کے طور پر بھی اسے اس لیے دیکھا جا رہا ہے سنجے سوائے صاحب یہ بتائیے ایک پرسپیکٹیو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ امریکہ نے کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا تھا مطلب یہ آخری راستہ بچا تھا ایران کے پاس کہ اپنے پربتو کو دنیا کے سامنے ثابت کرے کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل نے وہ سب کچھ کر دیا جس کے بارے میں پہلے کبھی سوچا نہیں جا رہا تھا حماس کا ایک طرح سے خاتمہ حضب اللہ کی کمر توڑنا نصر اللہ کا مارا جانا اور اس کے بعد لبنان کے اندر داخل ہو کر گراؤنڈ آپریشن شروع کر دینا کیا ایران کو ان بڑے حملوں کے لیے مجبور کیا گیا ہے نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے یہاں پر ان کی سرکار کی ساکھ کا سوال پیدا ہو گیا تھا کیونکہ جو کریبیلٹی کا سوال ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم اس میں بھروسہ کیسے کریں یہ کس برگار کی سرکار ہے ہمارے ایران کے اندر آگے ہو اسماعیل حانیہ کو مار دیتے ہیں نصر اللہ مار دیا حضب اللہ ختم ہو گیا پیدر اٹیک ہو گئے آئے دن مدائل اٹیک ہو رہے ہیں اور ہوتھی کے اوپر حملے ہو رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ خالی ہمیں مروانے کے لئے آگے چھوڑا ہوا ہے آپ کیوں نہیں بیچ میں آ رہے ہیں اس میں بیچ میں کیوں نہیں آ رہے ہیں وہاں پہ اپنی جنتہ کا مرال ڈاؤن ہو رہا تھا ان کے آئی آر جی سی والے سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی بھی آ کے مار دیا رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں آئی آر جی سی کی بھی ساکھ کا سوال ہو رہا تھا دنیا سوچ رہی تھی کہ ایران کیسا بیٹھا ہوا ہے اسرائیل کو دنیا کو میسیج دینا تھا ان کا مرال کو اب کرنا تھا جو ان کے پروکسیز ان کا مرال بالکل جوتے میں چلا گیا تھا ختم ہو گیا تھا ہم کیسے لڑے یہ سب دیکھی اب جو ان کا ریاکشن آ رہا ہے ہم آس میں خوشیاں منائی جارہی ہیں حضباللہ میں خوشیاں منائی جارہی ہیں ایک مرال بوسٹنگ ہوا ہے ایک میسیج دیا ہے اسرائیل کو میسیج دیا کہ ہم پہنچ سکتے ہیں کر سکتے ہیں دو ہزار کلومیٹر دور تین دیشوں کو پار کرتے ہوئے سیریا جارڈن اراک کو پار کرتے ہوئے ہم نے آپ کے اوپر حملہ کیا ہے جبکہ بیٹھ میں امریکہ کی بیسز ہیں آپ کو پتہ بھی تھا کہ ہم لانچ کر رہے ہیں ہم لانچ کرتے ہیں جو پوری آپ کو خبر تھی لیکن پھر بھی ہم نے ہٹ کرنے میں کامیاب ہوئے یہ ان کا طریقہ تھا کیونکہ بڑی سنکھیں ہمیں ڈالا انہوں نے اور جو مکس ڈالا انہوں نے بیلیسٹک اور ہائپر سونک کا پورے اے ڈیفنس سسٹم کو سیچوڑیٹ کر دیا جبکہ اسرائیل کے پاس دنیا کا سب سے بہترین اے ڈیفنس سسٹم ہے کہ وہ ایرو ہو یا ڈیویٹ سلنگ ہو یا ایرن ڈوم ہو اس کے علاوہ رستے میں امریکہ نے پیٹریوٹ لگائی ہوئے ہیں ان کا اپنا نیول شپ کے بیڑے لگے ہوئے ہیں اس کے بعد بھی اگر وہاں پہنچ گیا بھی یہ بہت بڑی ہوئے ہیں اور اس کے بعد پروپیگنڈا وارفیر شروع ہو گیا ایران کہہ رہا ہم نے پورا برباد کر دیا اور اسرائیل کہہ رہا ہے کچھ نہیں ہوا ہے لیکن جو ویڈیو دکھا رہے ہیں آپ لوگ یہ ویڈیو بڑے جبردست ویڈیو دکھا رہے ہیں وہ دکھا رہا ہے کہ نقصان تو ہوا ہے اب کتنا نقصان ہوا ہے یہ دیکھا جائے گا بہت زیادہ شاید نہ ہوا ہو لیکن دیفنیٹلی یہ جو حملے کی رنیتی بنائی گئی ہوگی ایران کی طرف سے اس میں اسرائیل کے ائر ڈیفنس سسٹم کو ضرور کنسیڈر کیا گیا ہوگا اس کی کیپیبلیٹی کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ پورا پلان کیا گیا ہوگا اور وہ تصویریں کم سے کم اتنا تو بتائی رہی ہیں کہ اسرائیل کی دھرتی دہل گئی ہے ایرانی حملوں پر ٹرمپ کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے اگلی بڑی خبر بڑا بیٹ ہیرس پر پرہار بھی کیا ہے بائیڈن کو نہیں پتا دنیا میں کیا ہو رہا ہے